جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزمان حارس علی شاہ گلانی علماء کرام متوجہ ہوں حالیہ دنوں میں ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان تشریف لائے لیکن میں ان کی اس بات کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اور اس بات کیونکہ میں مضامت بھی کروں گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے حالیہ اپنے بیان میں کہا کہ غیر نکاشدہ عورت پبلک پاپٹی ہے میں اس بات کی پرزور الفاظ میں مضامت کروں گا حالیہ دنوں ان کے ایک بیان میں اس عالمی سطح پر اٹھایا بھی جائے ہمارے موقع میں اس طرح کی بات ناقابل برداشت ہے کہ عورت کی تظلیل کی جائے بہت سی بیٹیاں بہت سی بہنیں بہت سی ایسی بہنیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنی کسی مجبوری کے تحت نکاح نہیں کر پاتی لیکن ان کو پبلک پاپٹی کہنا اس کی میں پرزور الفاظ میں مضامت کروں گا اپنے ایک حالیہ بیان میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ عورت جو نکاح نہیں کرتی وہ ایک پبلک پراپٹی ہے جسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سطح اور اوچھے بیان دینے سے پہلے وہ ایک بار بادیور پاکستان کی معاشرے اور یہاں کے ڈیمو گریپس کو سمجھ لیتے کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں تقریباً دو کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس لیے غیر شادی چودا ہیں کیونکہ ان کو مناسب رشتے نہیں مل رہے کوئی ان کے رنگ و روپ کو ساملا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے اور نہ کوئی ان کی شکل صورت اور قد پر اعتراض کر دیتا ہے کوئی ان کی مالی حیثیت کو توڑتا ہے تو کوئی پرفیشنل اور نوکری کرنے والی بہہودہ لڑکیاں سمجھتا ہے میں لڑکیاں جن میں یہ عمل نہیں ہیں وہ کیا کریں کیا وہ پبلک پراپٹی ہیں جی میں یہ بہت افسوس کے ساتھ بات کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے انتہائی افسوس ہے اس بات کر کہ ڈاکٹر زاکر نائک جیسے سوڑ مجھبی سکالر نے پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ لڑکیاں جو کہ نکا نہیں کر رہے ہیں اس لیے ان کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے استغفراللہ ڈاکٹر آپ ذرا آنکھیں کھولیں اور ہوش کے ناخن لیجئے یہ انڈیا نہیں ذرا واہر نکلیں اور سیکس پر بات کریں یہاں پر آپ کو ہر دوسرے گھر میں برسوں سے رشتوں کے انتظار میں بیٹھیں نبی فیصد ایسی لڑکیاں با عزت لڑکیاں ملیں گی جو انتہائی نیک محتاط اور پاکیزہ زندگی گزار رہی ہیں اور ہماری یہ بہنیں بیٹیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں برسوں سے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ان لڑکیوں کے سر پر چاندی اتر آئی لیکن آج تک انہوں نے اپنی ماں باپ کی عزتوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا یہ بیٹیاں تو ہماری عزتوں کی امین ہیں ہماری پرورش ہماری تربیت کی ترجمان ہیں ایسے میں آپ کی جانب سے اس مانشل کمک بغیر جانچے اور نیچی سطح پر بات کرنا ہماری بہنوں ماں و بیٹیوں اور عزتوں کی تظلیل ہے ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کی تظلیل کرنے پر میں پاکستان کے علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فل فور اس پر کوئر مضامتی بیان دیں اور اس پر فل فور عالمی سطح کے اوپر بیان ریکارڈ کروائیں آپ کے میزمان حارس علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حامی و ناصر